سلامات اما بعدو فقد کال اللہ تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وَهُوَا أَسْدَكُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَىٰ سامن محترم دعا ہے کہ پنچتن پاک کا خالق آپ لوگوں کا اس جلیلت القدر بارگاہ میں آنا زاکرین کی پڑھائی بانیان کا خلوص اپنی جلیلت القدر بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے وارثِ زمانہ خجتِ خدا ولی الاسر سرکارِ قائم کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات اپنے اپنے بزرگوں کے مرہومین کے بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات سامنے محترم پوری درجو چاہتا ہوں کائنات میں خوش قسمت ہے وہ انسان جسے علی مولا کی ولایت نصیب ہے یہ آواز کو سمجھ میں آرہی ہے سون کی میں پھر کہتا ہوں کائنات میں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو علی مولا کی ولایت نصیب ہے اور خنزیر سے بدتر ہے وہ شخص جو علی مولا کی ولایت سے محروم ہے کوشش کیے گا ذکر علی میں بولنا عبادت ہے ساتھ ساتھ بولیں گے مجلس اعزاء کا محول بنے گا آپ بھی اپنی عبادت میں شامل رہیں گے سامنے محترم میں پھر کہتا ہوں کائنات میں خوش قسمت ہے وہ انسان بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں کائنات کا امیر ترین ہے وہ شخص جس کے پاس علی مولا کی ولایت موجود ہے کائنات کا امیر ترین بندہ ہے وہ دنیا کی نظروں میں امارت کا میار اور ہے مولا کائنات کی نظروں میں امارت کا میار اور ہے دنیا کی نظروں میں امیر کون ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہوں بنک بیلنس ہوں کوٹھیاں ہوں کاریں ہوں بنگلیں ہوں نوکر چاکر ہوں جاگیریں ہوں جاہدادیں ہوں دنیا اسی امیر کہتی ہے لیکن امیر کائنات کی نظر میں امیر وہ ہوتا ہے جو ولایت علی کے سمندر کا گوتازن ہوتا ہے امیر کائنات کی نظر میں دنیا کو چھوڑ دیجئے دنیا کسی امیر کہتی ہے نہ ہمیں دنیا سے غرض ہے دنیا کی نظروں میں جو امیر ہیں وہ اور ہیں جو امیر کائنات کی نظر میں امیر ہے وہ دلیل دیتا ہوں کبلہ کے بندہ آیا امیر کائنات کی بارگاہ میں آگے عرض کرتا ہے کہتا ہے مولا مفلوق الحال ہوں غریب الوقت ہوں حالات پریشان کن ہیں مولا مشکل سے گزارے ہو رہے ہیں غربت شاہ گئی ہے تو امیر کائنات نے فرمایا اپنے آپ کو غریب نہ کہہ میری نظر میں تو بہت بڑا امیر ہے تو بہت بڑا امیر ہے کیوں غریب کہتا ہے امیر کو کہنے لگا مولا میرے حالات صحیح نہیں جا رہے پریشان ہوں غریب الوقت ہوں دو وقت کا کھانا بھی مشکل سے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا مولا آپ میری باتوں کا یقین کیجئے مولا میں مومن ہوں یہ کہہ رہا ہوں میں غریب الوقت ہوں تو مولا کائنات نے فرمایا اگر تُو مومن ہوں کے اپنے آپ کو غریب الوقت کہہ رہا ہے تو مجھے پہچان میں امیر المومنین ہوں کے تجھے کہہ رہا ہوں تُو کائنات کا وڑا امیر ہے کائنات کا بڑا امیر ہے وہ بندہ پریشان ہے پھر مولا نے کہا اچھا اگر تُو واقعی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے تو میرے ساتھ ایک سودا کر ایک سودا کر تیرے پاس ایک بڑی قیمتی شہ ہے وہ بیچ ہاتھ بند کے کہتا ہے مولا زہری طور پر تو میرے پاس کوئی ایسی قیمتی شہ نہیں جسے میں بیچ کر اپنے حالات درست کر لوں تو مولا کائنات نے فرمایا زہری طور پر بے شک تیرے پاس کوئی ایسی شہ نہیں لیکن میری نظر میں تیرے پاس کائنات کی سب سے قیمتی شہ موجود ہے اس شہ کا میرے ساتھ سودا کر لیں یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے مولا کائنات نے دس ہزار اشرفیاں کی تیلی نکال کر اس کے ہاتھوں میں دے کے کہا یہ دس ہزار اشرفیاں کی تیلی تُو رکھ لے میری ولایت مجھے واپس کر دیں دس ہزار اشرفیوں کی تیلی تُو رکھ لے جب یہ جملے سنیں بندہ ہاتھ بان کے کہنے لگا مولا آپ کی محبت ان چند اشرفیوں کے بدلے میں مولا میں یہ کبھی نہیں کر سکتا یہ میں زندگی میں نہیں کر سکتا میں بھوکا رہ جاؤں گا فاقے برداشت کر لوں گا لیکن آپ کی محبت آپ کی ولایت پر سوتے بازی ہرگز نہیں کروں گا پھر مولا کائنات نے پلٹ کے جملہ کہا مجھے پہچان اگر تیری نظر میں یہ چند اشرفیاں ہیں یہ چند سکے ہیں تیری نظر میں یہ تھوڑے ہیں تو مجھے دیکھ میں امیر المومنین ہوں تیری نظر میں اگر یہ چند اشرفیاں ہیں تو دیکھ میں دولت کو بڑھا دیتا ہوں ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے دولت بڑھنا شروع ہو گئی بڑھتے بڑھتے دولت کا ایک بڑا دھیر لگ گیا جب دھیر لگ گیا تو مولا کائنات نے فرمایا آ میرے پاس آ یہ دولت کا سارا دھیر تو لے جا میری ولایت مجھے واپس کرتے اگر اچھے یہ کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی آواز حال میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی جو چیہ ہوتی ہیں نا وہ بند کرتے ہیں ساؤنڈ کی جو ایک وغیرہ ہے مولا اس دولت کے دھیر کے بدلے میں یہ تو میری نظروں میں کچھ بھی نہیں آپ کی ولایت اس دولت کے بدلے مولا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو مولا کائنات نے فرمایا اچھا تو تو اپنے آپ کو غریب الوقت کہہ رہا تھا تجھے اتنا بڑا دولت کا دھیر مل رہا ہے تو پھر بھی اسے نہیں لے رہا اچھا مولا کائنات نے فرمایا مجھے پہچان میرے اختیارات دیکھ تیری نظر میں یہ عشرتیاں بھی تھوڑی ہیں یہ دولت کا دھیر بھی تھوڑا ہے تو میرے اختیارات کو جانتا ہے جا میں تجھے کائنات کی شاہی دیتا ہوں کائنات کی شاہی تو لے جا میری محبت مجھے واپس کرتے یقیناً اس نے وہی جواب دیا ہوگا جو محسن نقوی شہید نے لکھا نہیں کرتے ہم یہ سعودہ ہمیں نقصان ہے مولا نہیں کرتے ہم یہ سعودہ ہمیں نقصان ہے مولا تو مولا کائنات نے فرمایا اچھا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب کبھی نہ کہنا کیونکہ تیرے پاس کائنات کی اتنی قیمتی شاہ ہے اس شاہ کے ہوتے ہوئے کبھی زندگی میں بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا امیرے کائنات کی نظر میں تو سب سے امیر ترین ہے سب سے امیر ترین اپنے آپ کو زندگی میں زندگی میں بھی کسی لمحے میں بھی غریب نہ کہنا یہ ہے کائنات کے وارث کائنات کے مالک دنیا امام ان لوگوں کو مانتی ہے جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھ پوچھ کے بتاتے ہیں ہم نے امام ان کو مانا ہے جو دلوں کے راز بھی بہتر جانتے ہیں جو دلوں میں شپے ہوئے راز وہ بھی جان لیتے ہیں دنیا کے اماموں کا ہمیں کیا پتہ چاولوں کی پلیٹ ہو چاولوں کے نیچے بوٹیاں ہو دنیا کے اماموں کو یہ پتہ نہیں چلتا چاولوں کے نیچے ہے کیا بس ایک مثال سے میں تھوڑی بات اور آسان کر دوں ایک استاد قبلہ ماشاءاللہ ایک ہی پیشے سے بستا ہے ایک استاد جماعت میں اپنے شاگردوں کو فقہ کے مسائل کے بارے میں بتا رہا تھا اس نے ایک بچے کو کھڑا کیا ایک طالب علم کو کہنے لگا بتا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اب وہ بچہ تک کھڑا ہو گیا اپنی موج میں تھا اس نے کہہ دیا سار ہو سکتی ہے استاد پریشان ہو گیا کہنے لگا اوے تجھے کیا ہو گیا تجھے نہیں بتا تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا تُو نے یہ کیا کہہ دیا کہنے لگا سر جی ہو سکتی ہے کہنے لگا کیسے کہنے لگا سر جی ابھی ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں وضو کے بغیر ابھی ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں یہ وہی بات ہوگی کبلہ دو پتھان تھے نماز کا وقت تھا بلکل تھوڑا وقت وہ دوڑے آئے اور دوڑتے دوڑتے آکے جماعت میں شامل ہو گئے جب نماز ختم ہوئی ایک دوسرے سے کہنے لگے شکر ہے اگر وضو کے چکر میں پڑھ جاتے تو نماز کہاں ہونی تھی اگر وضو کے چکر میں پڑھ جاتے تو یہ جماعت کہاں ہونی تھی اب وہی استاد جو یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا الجبرہ کا سوال کرتا ہے اپنے شاگری سے کہتا ہے بتاؤ پانچ ذرہ پانچ کتنے ہوتے ہیں پانچ ذرہ پانچ ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا سر جی اٹھائیس استاد کہتا ہوں یہ طرح دماغ کم کرتا ہے اور تُو نے یہ کیا کہہ دی ہے کوئی پانچ ذرہ پہ پانچ اٹھائیس ہوتے ہیں ایک تھپڑا سید کیا اس کو یہ پرانے زمانے کی بات ہے آج کے دور کی نہیں آج کل کبلہ کو پتہ ہے مار نہیں پیار یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں سکول کے میں دروازے بیمار نہیں پیار اچھا وہ تجھے نہیں پتا پانچ ذرہ پانچ کتنے ہوتے ہیں کہنے لگا سر جی اٹھائیس اچھا نیچے سے ایک بچہ بولتا ہے وہ کہتا ہے اوے پنجی آخ پنجی وہ کہنے لگا چپکا رہا ہے اگلا اٹھائی نہیں ماندہ پیار تے تو ترہہ ہور گٹ کر لے تو ازان محترم علی مولا کو مانتا وہی ہے جو حلالی ہو سرکار علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علی مولا کی ولایت کا اقرار وہی کرتا ہے جو حلالی ہو چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو جانور ہی کیوں نہ ہو وہ لکھتے ہیں میں یہ جملہ کبھی نہ لکھتا لیکن کیا کرتا کتابیں بھری پڑی ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات صفہ و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مصروف عبادت تھے کہ سرکار نے ایک پرندے کو دیکھا وہ پرندہ کر کے رہا تھا سرکار کے پیشے پیشے چل رہا تھا وہ بھی اپنی عبادت میں مصروف تھا سرکار نے چھوٹے سے پرندے کو دیکھا اسے دیکھ کے کہا بتا تُو کیا کر رہا ہے اور میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے تو وہ پرندہ اپنی زبان میں کہتا ہے اے مالک کائنات اے امیر المومنین ہم کیا بتائیں جب عالمِ ارواح کے وقت خالق نے عالمِ ارواح میں سب سے آپ کی ولایت کا اقرار کروایا تھا اس وقت خالق نے ایک تصویر ہمیں دکھائی تھی اور تصویر دکھا کے کہا تھا حرامی ہوگا وہ جو اس سے آگے چلے گا حرامی ہوگا وہ جو اس کے آگے آگے چلے گا مولا ہم پرندے ہی صحیح لیکن آپ کے آگے نہیں چل سکتے اچھا مولا کہنا ہے موشہ بتا تو ادھر کر کیا رہا ہے کھاتا کہاں سے ہے پیتا کہاں سے ہے تجھے بھوک بھی لگتی ہے تجھے پیاس بھی لگتی ہے اور تجھے لنگر کر کے آئے ہونا یا پیاسے بیٹھے ہو بھکے بیٹھے ہو کیوں جی کوئی لنگر شنگر کیتا ہے یا کوئی نہ جو نہیں کیتا ہے تو کوئی گال نہیں یہ تانو وظیفہ دھاسنے ہیں لنگر تھا بہتری جو دل کرتا تھا پھر لنگر کھلا ہے ماشاءاللہ دنیا مومن سارے کرتے ہوئے نے تجھے جا کے کر بھی سکتے ہو سرکار نے پوچھا بتا تو کھاتا کہاں سے ہے تو پیتا کہاں سے ہے تو اس وادی میں رہتا ہے تجھے بھوک بھی لگتی ہے تجھے پیاس بھی لگتی ہے وہ پرند اپنے زبان میں کہتا ہے مولا جو آپ کی ولایت کا ایک مرتبہ اقرار کر لیتا ہے نہ اسے لنگر کی فکر رہتی ہے نہ رزق کی فکر رہتی ہے اس کے لنگر کا بھی علی وارث ہے اس کے رزق کا بھی علی وارث ہے پھر بھی دنیا کو سمجھانے کے لئے سرکار نے پوچھا اچھا بتا دوسر اس وادی میں رہتا ہے تو کرتا کیا ہے کھاتا کہاں سے ہے پیتا کہاں سے ہے تجھے پیاس لگتی ہے تجھے بھوک لگتی ہے بتا تو کرتا کیا ہے پیاس لگے بھجاتا کیسے ہے بھوک لگے بھوک ختم کیسے کرتا ہے وہ پرندہ اپنی زبان میں کہتا ہے مولا جب مجھے پیاس لگتی ہے ہم آپ پہ ترود پڑتے ہیں ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم آپ کے دشمن پہ لانت کرتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے لانت ہم محمد و آل محمد کے دشمن پہ لانت کرتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سوائے کے محرقہ میں لکھتے ہیں لا يتم و شرفا الا بے ولایت علی ابن عبی طالب کائنات کا کوئی بھی بندہ اس وقت تک شریف زادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی مولا کی ولایت کا اقرار نہ کر لے یہ کس نے کہا ہے مسلمانوں کے خلیفہ دو ہم نے کہتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ بھی اس وقت تک شریف زادہ ہو ہی نہیں سکتا دو پہاڑیوں کے درمیان مصروف عبادت مولا علیہ السلام صفہ مروعہ کے درمیان ہم نے ایک جملہ کہنے لگا ہوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا تو عبادت ہے دوڑ کے پہاڑوں پہ چڑ جانا عبادت نہیں ہے دوڑ کے پہاڑ پہ چڑ جانا یہ عبادت نہیں ہے یہ حاجی صاحبان حج کرنے جاتے ہیں یہ بھی وہاں جا کے دوڑتے ہیں صفہ مروعہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں یہ ایک بی بی کی یاد میں دوڑتے ہیں حالانکہ وہ بی بی تو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں حاجی صاحبان دوڑتے ہیں پانی پی پی کے بوتلیں دو دو چار چار ہاتھوں میں پکڑی ہوتی ہیں پھر دوڑ لگاتے ہیں اگر دوڑنا ہی ہے تو پیاسے دوڑو وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی لیکن یہ دوڑتے ہیں پانی پی کر اچھا وہ بی بی صفہ مروعہ کے درمیان کیوں دوڑتی رہے سوچنے والی بات ہے نا پانی چاہیے تھا اگر بی بی مروعہ سے آگے نکل جاتی ہو سکتا ہے بی بی کو پانی مل جاتا یا صفہ سے آگے نکل جاتی ہو سکتا ہے بی بی کو وہاں سے پانی مل جاتا لیکن بی بی کرتی کیا تھی صفہ سے مروعہ مروعہ سے صفہ صفہ سے مروعہ مروعہ سے صفہ بی بی ان دو پہاڑیوں کے درمیان رہ رہی تھی آگے نہیں جا رہی تھی جب بی بی سے سوال کیا گیا تجھے چاہیے تو پانی تھا تو دو پہاڑیوں کے درمیان ہی دوڑتی رہی تو بروہ سے آگے نکل جاتی ہو سکتا ہے تجھے پانی مل جاتا تو صفحہ سے آگے نکل جاتی ہو سکتا ہے تجھے پانی مل جاتا تو بی بی کی آواز آتی ہے میں کیوں آگے نکل جاتی نبی میرے لیے ایک ہاتھ مقرر کر کے گیا تھا کہ اس ہاتھ کے اندر رہنا ہے تو پتا چلا اسلام میں یاد ان بی بیوں کی منائی جاتی ہے جو نبی کی لگائی ہوئی ہاتھوں کے اندر رہتی ہے جو ہاتھوں کو توڑ کر باہر میدانوں میں چلی جاتے ہیں جو نبی کی لگائی ہوئی ہاتھوں کو توڑ کے میدان کی زینت بن جائے پھر ایسی دی بیوں کی یاد کون منائے گا اللہ حکم اسلام کردار دیکھتا ہے نہ تو اسلام رشتہ داری دیکھتا ہے نہ یاری دیکھتا ہے اسلام فقط کردار دیکھتا ہے میرے پاس وقت بلکل تھوڑا رہ گیا ہے کردار کردار اچھا ہو سرورے کائنات نے اپنی پوری حیات تیبہ میں کردار ہی دکھایا ہے اور منوایا ہے کردار اچھا ہو تو فراؤن کے گھر میں رہنے والی بھی مومنہ ہوتی ہے کردار اچھا ہونا چاہیے عزت بھی بڑی تھی تو مسئبت بھی بڑی تھی بہت پیار تھا میرے مولا حسین کو چار سالہ شہزادی سے پونے چار سال کی شہزادی میرے مولا حسین کی منتوں والی اولاد قدم قدم پہ بابا کے ساتھ رہنے والی بابا کے سینے کا تعویز ہر منزل پہ بابا کے ساتھ عزت دارو جب حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا نا یہ ننی سی شہزادی بابا کے ساتھ چل پڑی حسین بادشاہ سفر میں رہے یہ ننی شہزادی بابا کے ساتھ ساتھ سفر میں سفر کرتے کرتے میرا مولا حسین ابن علی کربلا کی سراحت پہ رکھتا ہے یہ ننی شہزادی بابا کے ساتھ ہے عزت دارو ساتھ محرم کو پانی بند ہوتا ہے حسین بھی پیاسا یہ ننی شہزادی بھی پیاسی عشور کی شب آتی ہے میرے مولا حسین عشور کی شب کبھی جنابِ علی اکبر کے خیمہ میں کبھی شہزادہ قاسم کے خیمہ میں کبھی جنابِ عون و محمد کے خیمہ میں عادی رات کے وقت میرے مولا حسین نے پلڑ کے دیکھا ننی سی شہزادی نے بابا کی عبا کا دامن پکڑا ہوا تھا بابا کی عبا کا دامن پکڑے ہوئے بابا کے پیچھے پیچھے کبھی اکبر کے خیمہ میں جاتی ہے کبھی شہزادہ قاسم کے خیمہ میں کبھی عون و محبت کے خیمہ میں ایک مرتبہ میرے مولا نے پلڑ کے دیکھے کہا اوہ میری ننی شہزادی آدھی رات ہو گئی بیٹا تو ابھی تک سوئی کیوں نہیں روک کہتی ہے بابا انصاف کیجئے بابا جب تک آپ نہیں سوئیں گے سکینہ کیسے سو سکتی ہے بابا میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی آدھی ہوں آج رکم اللہ بابا جب تک آپ نہیں سوئیں گے ہر منزل پہ بابا کے ساتھ رہی آخری وقت تھا حسین بادشاہ اپنی سواری پہ سوار گھوڑے کے سم پکڑ کے بیٹھ گئی ننی شہزادی رو روک کہتی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا میرے بابا کے سوا میرا بچہ بھی کوئی نہیں گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا ازادرو ہر منزل پہ ساتھ رہنے والی سکینہ جب شاہ میں غریبہ ہوتی ہے خیام حسین کو آگ لگتی ہے امید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا چاروں طرف سے غیموں میں آگ لگ گئی امید کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا سیزادیاں بالوں کا پردہ بنائے سروں میں خواہ کے شفاہ ڈالے ہوئے جب غیموں سے باہر نکلنا شروع ہوئی ہر بی بی کا دامن آگ سے محفوظ تھا امید کہتا ہے میں نے ایک ننیزی شہزادی کو دیکھا جس کے گرتے میں آگ لگی ہوئی تھی امید کہتا ہے میں نے دل میں سوچا یہ ننیزی بچی ہے اسے کیا پتا آگ کیسے بجھانی ہے امید کہتا ہے میں آگ بجھانے کی نیت سے بچی کی طرف آگے بڑھا اور بچی نے سمجھا شاہد کوئی ظالم کرنے آگیا شاہد کوئی شامی ظلم کرنے آگیا امید کہتا ہے بچی نے میری طرف دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا میں بھی بچی کے پیچھے پیچھے بھاگا چند قدب جا کے بچی گرولا کی زمین پہ گر گئی اور رو رو کے کہنے لگی اور مجھے نہ مار مجھے پہلے ہی شمر نے بڑا مارا ہے اور مجھے پہچان میں حسین ابن علی کی بیٹی اجادہ رو حمید کہتا ہے میں نے بچی سے کہا ڈر نہیں میں ظلم کرنے نہیں آیا بچی مجھے پہچان میں مسلمان نہیں ہوں میں تو یہ آگ بھجانے آیا ہوں اجادہ رو آگ کا آنا تھا بیپی نے ہاتھ بھن کے کہا اس آگ کو نہ بھجا جیسے لگی ہے بیسے بھج جائے گی اگر احسان کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا رازدہ دکھا دے امید کہتا ہے میں نے بچی سے بھجا بتا نجف جا کے کیا کرے گی امید کہتا ہے بچی نے جواب دیا نجف میرے دادا علی کا دروار ہے میں دادا کے روزے پہ جاؤں گی اپنے نننے بال گول کے رو رو کے کہوں گی دادا علی تو نجف میں سو رہا ہے کربلا میں تیرے حسین کے گردن پہ تیرا ذر پہ چل گئی دادا تو نجف میں سو رہا کربلا میں تیرے اکبر کے سینے میں مورچی لگ گئی دادا کربلا میں تیرے عسکر کے گلے میں تیر لگ گیا دادا کربلا میں شام غریبہ تیری زینب کے سر سے